اسلام علیکم میرے دوست فاروق الہی صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ اس ملک کو ڈبونے والا اس کا تنخواہ دار طبقہ ہے پہلے تو میں نے ان کی بات پر زیادہ توجہ نہ دی لیکن جب غور کیا تو مجھے ان کی بات سولہ آنے سچ لگی آپ بھی غور کر لیں آج تک جو کچھ بھی اس ملک میں برا ہوا ہے اس کا زیادہ تر بار اس کے ملازمین کے کندوں پر ہی پڑا نظر آئے گا انہی کی ملی بغت سے سب نجائز کام ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں آپ آج بھی پاکستان کے اداروں کو دیکھ لیں آپ پاکستان ریلوے کا حال دیکھ لیں آپ پاکستان میں پولیس کا حال دیکھ لیں آج ٹی سی ایس میں ایک بھی سی ایس پی آفیسر کام نہیں کرتا لیکن ٹی سی ایس پاکستان پوسٹ سے زیادہ منافع میں ہے کیوں آپ پاکستان کے تمام بڑے اور اربوں روپے منافع کمانے والے ادارے دیکھ لیں وہاں کوئی سی ایس پی آفیسر نہیں ہے تمام کامیاب اور منافع بخش اداروں میں آپ کو پروفیشنل لوگ ملیں گے انگرو گروپ، عارف حبیب گروپ، ڈی جی خان سیمٹ، موبائل کامپنیاں، دیوان گروپ، نشات گروپ، ستارہ گروپ، پنجاب کالجز اور دنیا نیوز گروپ اور ایسے ہی سیکڑوں اور دیگر کامیاب ادارے پروفیشنل لوگ چلا رہے ہیں پوری دنیا میں پروفیشنل لوگوں، انجنئرز، ڈاکٹرز اور سائنس دانوں اور اساتزہ کی عزت ہے ایسے پروفیشنل جو اپنے ممالک کو آسمان کی بلندیوں تک لے گئے اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں الٹی گنگا بے رہی ہے ایک پروفیشنل ڈاکٹر اور انجنئرز کے اوپر ڈپٹی کمیشنر روپ جمعتا ہے جس کی قابلیت صرف انگریزی کا امتحان سی ایس ایس پاس کرنا ہے اور کردار اس کا چاہے شیطان کے کسی چیلے جیسا ہو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا بس اس غلامانہ نظام کا فرما بردار پرزہ بننے کو تیار ہو جس کو ستر سالوں سے اس ملک کی اشرافیہ انگریزی کے ذریعے کنٹرول کر رہی ہے اگر انگریزی کو سی ایس ایس سے نکالا جائے تو پاس کرنے والے ہزاروں امیدوار ہوں گے لیکن یہ اشرافیہ کو قبول نہیں ہے عرب ممالک میں سی ایس ایس جیسا امتحان نہیں ہوتا پر وہاں کے مضبوط اداروں کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے جاپان اور تائیوان کے پاس کوئی قدرتی وسائل نہیں لیکن وہ ٹکنالوجی میں دنیا سے آگے ہیں سنگاپور میں بیوروکریسی عوامی خدمت کی مثال سمجھی جاتی ہے یہ بات بھی غلط ہے کہ پاکستان میں بیوروکریسی کم تنخواہوں کی وجہ سے عوام کی توقعات پر پورا نہیں اترتی اب بھی سی ایس پی افسران تمام سرکاری ملازمین میں سب سے زیادہ مرایات یافتہ خیال کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ انتظامی پوسٹوں پر فائز ہوتے ہیں اور بے پناہ اختیارات انجوائے کرتے ہیں ان کے پاس نوکر چاکر گاڑیاں سرکاری وسائل گھر اور دیگر سہولتیں موجود ہوتی ہیں مگر ان سب کے باوجود عوام کے ساتھ ان کا رویہ نہیں بدلتا وہ انہیں اپنے سے دور رکھنا چاہتے ہیں سیول سروسز اکیڈمی کی تربیت لیتے ہی یہ لوگ افسری کے عجیب خبت کا شکار ہو جاتے ہیں شہباز شریف نے چھپن کمپنیاں بنا کر انہی افسروں کو بیس گناہ زیادہ تنخواہیں دیں انہوں نے کیا کارکردگی دکھائی الٹا قوم کے اربور پہ ضائع کر کے چلتے بنے معاملہ صرف کم تنخواہوں کا نہیں بلکہ اس کے مائنڈ سیٹ کا ہے اس مائنڈ سیٹ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیاسی حکمرانوں کے عالی کار بن جاؤ خود بھی کھاؤ انہیں بھی کھلاو حالانکہ بیوروکریسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون قائدے کے مطابق ملک کو چلائے اور ملک کے وسائل کو ضائع نہ ہونے دیں قائد اعظم نے چودہ اپریل انیس سوڑ تالیس کو گورنر ہاؤس پشاور میں عالی سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعاون کرنے کی اجازت نہیں یہ آپ کا کام نہیں کہ آپ کسی سیاسی جماعت کی اعانت کریں آئین کے تحت قائم کردہ کوئی بھی حکومت ہو بلا تفریق کے کون وزیر آزم ہے اور کون وزیر ہے آپ کی ذیمہ داری نہ صرف مکمل وفاداری کے ساتھ ان کی خدمت کرنی ہے بلکہ بے خوف ہو کر خدمت کرنی ہے در حقیقت سرکاری ملازمین کا یہ تصور ہی این اسلامی ہے کسی سرکاری اہلکار کو جانب داری کی اسلام قطع اجازت نہیں دیتا بلکہ یہ قابل تاظیر جرم تصور کیا جاتا ہے تاریخ اسلام میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جب جانب داری کے جرم میں ریاست کے عالی ترین اہدے داروں کی تاظیر کی گئی کسی سرکاری ملازم کو خاص کا تعلق گریڈ ایک سے ہو یا گریڈ بائی سے یہ ثواب دیدی اختیار کسی صورت میں حاصل نہیں کہ وہ جانب داری کا مظاہرہ کرے کسی بھی صورت میں کسی سرکاری اہلکار کا حکومت سازی کے لیے کسی فریق کی اعانت کرنا سادشیں کرنا نہ صرف غداری جیسا مکروف فعل ہے بلکہ غیر اسلامی غیر آئینی اور غیر اخلاقی جرم ہے حکومت ان ملازمین کو عوام کی خدمت کے لیے بھرتی کرتی ہے اور جس معاشرے میں یہ سرکاری ملازم حکمران بن جاتے ہیں قوم کے خون پسینے کی کمائی سے ناجائز مراعات حاصل کرنے ناجائز طور پر احدوں اور مرتبوں کے حصول کے لیے ذاتی خودی اور قومی حمیت کو قربان کر دیتے ہیں تو وہ قوموں کا ایک ایسا ناسور بن جاتے ہیں جس کا اثر زائل کرنے کے لیے کئی اشرے درکار ہوتے ہیں قائد اعظم کو اس مفاد پرس ٹولے کے عزائم کا بخوبی اندازہ تھا اسی لیے اپنی تقاریر میں وہ انہیں بار بار متنبع کرتے رہے اسی مقصد کے لیے انہوں نے آئین جمہوری تصور اور سرکاری ملازمین کی آئینی حیثیت کو واضح کیا آخر ہم بائیس کروڑ مٹی کے پتلے کب یہ سمجھیں گے کہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ جیئیں ہمارا بھی حق ہے کہ ہم کو روزگار تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولتیں میسر ہوں ہم بھی پالیس کے ظلم سے بچیں اور ہمیں مفت انصاف ملے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہمارا یہ سمجھنا مشکل ہے ہمارا حال ان غلاموں کا سا ہے جن کی آزادی کے لیے کام کرنے والی خاتون نے کہا تھا کہ میرے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب مجھے غلاموں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ تم دراصل غلام ہو اور انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ آزادی کیسی عظیم نعمت ہے ہم پاکستانیوں کو بھی ابھی تک یہ احساس نہیں ہو پا رہا کہ ہم عالمی استعمار اور عالمی اشرافیہ کے غلاموں کے غلام ہیں اقبال نے کہا تھا بند بر پانیس بر جانو دلست مشکل اندر مشکل اندر مشکل است بیڑیاں ہمارے ہاتھوں پاؤں میں نہیں ہمارے دل و دماغ پر بڑی ہیں اور یہی سب سے بڑی مشکل ہے افتخار عارف کے ان اشار کے ساتھ اجازت لیتا ہوں سبی کو سہل انگاری ہنر لگنے لگی ہے سروں پر اب غبار رہ گزر شاید نہ آئے کفص میں آب و دانے کی فراوانی بہت ہے اسیروں کو خیال بالوں پر شاید نہ آئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ